تمام سیاسی پارٹیوں کو چارٹر آف اکانومی پہ دستخط کرنے کی ضرورت ہے لاہور گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمن گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمن نے کہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو چارٹر آف اکانومی پہ دستخط کرنے کی ضرورت ہے ہفتہ کو یہاں مہر کاشف یونس کی قیادت میں مختلف سنتوں سے وابستہ سنتکاروں کے وفد سے ملاقات میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی فلا بہبود کے لیے ابدامات اٹھائے وفد نے گورنر پنجاب کو انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گورنر پنجاب نے کہا کہ بزنس کمیونٹی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے زلزلہ ہو اکورونا وباق بزنس کمیونٹی نے فلا ہی کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ثابت دور حکومت میں پروفیشنل ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے قائم کیے ملک میں ترقی اور خوشحالی لانے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پہ کام کیا انہوں نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں میں تسلسل نہ ہو تو انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی ملک و قوم کے مفاد میں پچھلی حکومت کی اچھی پالیسیوں کو آگے بڑھانا چاہیے جبکہ ٹیکسٹائل سیکٹر ایکسپورٹ کے لحاظ سے ملک کی بہت اہم انڈسٹری ہے وفد کے سربراہ مہر کاشف نے کہا کہ حکومت پروبار سے وابستہ خواتین کی حوصلہ افضائی کے لیے ابدامات کرے ایڈوائزر سارک چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری ڈاکٹر وقار چوہدری نے کہا کہ انڈسٹری کو مضبوط بنانے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ اداروں کو فروغ دیا جائے وفد نے گورنر پنجاب کو کنسٹرکشن انڈسٹری پی ٹیکس بجلی کی بلنگ سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا گورنر پنجاب نے وفد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سفارشات متعلقہ حلقوں تک پہنچانے کی یقین دہانی بھی کروائی وفد میں ایڈوائزر سارک چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری ڈاکٹر وقار چوہدری کمال میہ، فیصل، اسد اطا اور خرم گلزار اور دیگر شامل تھے